ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں چوبہ کے اندر زلہ جو روٹ ہٹ ہے اور یہاں بلوہ جہاں یہ عظیم دینی ادارہ جامعہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کے مدیر باغبان نگیبان آبیاری کرنے والے استاذ العلماء حضرت اقدس مولانا شہاب الدین فاروقی حفظہ اللہ تعالیٰ کی عظیم روحانی علم شخصیت ہیں اور حضرت مولانا علاؤ الدین قاسمی ناظمِ عالیٰ ہیں اس ادارہ کے اور اللہ ان سے بھی بہت خدمات سر انجام دلوار رہے ہیں ہمارے سفر کے ہر وقت ساتھ رہنے والے اور حضرت مولانا شفیق احمد قاسمی حفظ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا جمال صاحب جو ماشاءاللہ اس سارے نظام کے اول افتتاہ کرنے والے اور اس کے آغاز کرنے والے ہیں اور قاری جمشید صاحب ماشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ رہے سفر و حضر میں یہاں یہ ادارہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑا احسان ہے اہلیانِ نپال پر کہ بلوہ کے اس شہر کے اندر جہاں پر آپ لوگ رہائش پذیر ہیں جب انسان نپال کے اندر آتا ہے حلال تلاش کرنا پڑتا ہے مسجد کو ڈھونڈنا پڑتا ہے رزقِ حلال کہاں ملے گا ہوتل حلال کہاں ملے گا لیکن آپ کو سلام پیش کرتا ہوں نپال کے لوگوں کو بھی مردوں کو عورتوں کو بھی کہ آپ علماء کا ساتھ دینے والے ہیں جس گاؤں میں ہم گئے الحمدللہ مدرسہ دیکھا الحمدللہ مسجد دیکھی دل خوش ہو گیا ہمارا سفر نپال ہم نے سوچا نہیں تھا کہ نپال کے مسلمان اتنا قرآن سنت سے محبت کرنے والے ہوں گے جہاں آپ کو ماحول نہیں ملا اسلام کا حکومت نہیں ہے اسلام والی لیکن آپ نے اسلام کو زندہ کیا قرآن کو زندہ کیا آپ نے مسجد کو آباد کیا مدرسے کو آباد کیا علماء کے بازو بنے آپ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا آپ سے اسلام کوئی نہیں چھین سکتا آپ کی نسلوں سے اسلام نہیں نکلے گا آپ کی اولادیں مزید دین والی ہوں گی مزید قرآن والی ہوں گی مزید اسلام والی ہوں گی اس لیے کہ آپ نے اپنی نسلوں کی حفاظت کی ہے علماء اقبال نے کرتبہ کی جامعہ مسجد کے اندر جب جا کر کھڑے ہو کر دیکھا کہ یہ وہ مسجد ہے جس کو مسلمانوں نے عالم اسلام کا مرکز بنایا تھا اس مسجد کے اندر بڑے بڑے محدثین امام کرتبی جیسے محدثین بڑے بڑے شیوخ بیٹھ کر درسے قرآن دیا کرتے تھے درسے حدیث دیا کرتے تھے علماء اقبال کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے آپ نے کھڑے ہو کر وہاں دعائیں کی واپس آ کر بڑے صغیر میں آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا اے مسلمانوں مدرسے ختم نہ کرنا مساجد کو نہ ختم کرنا اگر مدرسہ ختم ہو گیا تم ختم ہو جاؤ گے تمہارا نام ختم ہو جائے گا پھر تمہاری وہ حالت ہوگی کہ تمہاری صرف نام ہوگا کہ تمہارے اباؤ اجداد تھے جنہوں نے مدرسہ بنایا لیکن تم کچھ نہیں ہوگئے اس لیے یاد رکھیں میں آپ کو سلام پھر پیش کرتا ہوں کہ یہاں حضرت مولانا شہاب الدین صاحب ماشاءاللہ کس طرح بچیوں کا مدرسہ دین اسلام جو ہے اس کے پھیلنے کا سب سے بڑا ذریعہ خاتون ہے عورت ہے ہمارے نبی سرکار دو عالم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابی وسلم جب غارہ ہرا سے آتے ہیں آپ کام پرے ہوتے ہیں آپ نے فرشتے سے کلام کیا ہوتا ہے اس سے پہلے وحی نہیں اتری اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا ماجرہ ہے آپ آ کے زم ملونی زم ملونی مجھے چادر اور دو آپ لیٹ جاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے نبی کو تسلی دینے والی ہمارے نبی کو دین میں معاونت کرنے والی ہمارے نبی کو لے کر دین کے لیے چلنے والی ہمارے نبی کو پہلا مشورہ دینے والی ہماری ماں سیدہ خدیجہ تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاتون تھی لیکن امت پر ان کا احسان ہے آج پوری کائنات کے مردوں پر ان کا احسان ہے آج دنیا کی عورتوں پر ان کا احسان ہے کہ آپ نے فرمایا یا نبی اللہ آپ کو کیا ہوا آپ نے پورا ماجرہ سنایا بخاری کے اندر پورا واقعہ ہے امام بخاری نے نقل کیا آپ نے فرمایا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ کی یہ صفات ہیں آپ یہ چادر اڑیں اور آپ کو انہوں نے آرام سے کہا آپ میرے ساتھ چلے میں اپنے پھپیزاد بھائی کے پاس ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے کر جاؤں گی وہ آپ کو صحیح مشورہ دے گا وہ آسمانی علم رکھنے والا ہے اور آپ کو پہلے مشورہ دے کر اپنے ساتھ لے کر چلنے والی سیدہ خودہ جا ہے عمر اسلام میں آئے حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا لَوْكَانِ بَعْدِ نَبِيَ لَقَانَ عُمر حضور نے کعبے کے اندر اس کعبے کی دیوار کے پاس قرآن کہتا ہے ایک خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا قعبے کی دیوار کے پاس قعبے کو بنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے قعبے کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے کہا میں نے قعبہ بنا دیا اب قعبے کو عباد کرنے والا تو بھیج دے میری اولاد میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زمین پر ان کی اولاد میں سے مبعوث کیا اسی قعبے کے پاس محمد عربی نے اللہ سے کوئی مانگا خلیل اللہ نے اللہ سے بہترین ہستی کو مانگا تو آپ سوچئے حبیب اللہ نے اللہ سے کتنی بہترین ہستی مانگی ہوگی سارے صحابہ نبی کے مرید ہیں لیکن عمر نبی کی مراد ہیں عمر کو اللہ سے محمد عربی نے مانگا ہے قعبے کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے مانگا اللہ نے کہا عمر لے لو لیکن ملا کس کی برکت سے فاطمہ بنت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی بہن کی وجہ سے آپ اسلام میں آئے حضرت عثمان زنورین دو نوروں والے شاہ ولی اللہ نے لکھا کوئی نبی دنیا میں جتنے نبی آئے کسی نبی کا امتی ایسا کوئی نہیں آیا آج تک کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیکھ رہے آئی ہوں اور ترمیزی کے اندر موجود ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اے عثمان اگر میری چالیس بیٹیاں ہوتی تو وہ فوت ہوتی جاتی تو اتنا بہترین تھا زمین پر اللہ کو بھی محبوب ہے کہ میں چالیس کا نکاح تیرے ساتھ کرتا جاتا وہ عثمان پھپی کی وجہ سے اسلام میں آئے پھپی نے اسلام لانے کا ذریعہ بنایا شیرِ خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اسلام میں آنے کا سب سے بڑا ذریعہ سیدہ خدیجہ بنی ہے اور آپ کی تسلی آپ کی معاونت آپ اسلام کے تمام کا مطالعہ کریں تمام کو دیکھیں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ خاتون عورت کا اسلام پھیلانے میں سب سے بڑا کردار ہوتا ہے قرآن حکیم کے اندر پہلے نبیوں کی بیویوں کو عمرہ کے لفظ سے پکارا گیا ہمارے نبی کی جب بھی بیویوں کا ذکر آتا ہے لفظ زوج استعمال ہوتا ہے عمرہ عورت کو کہتے ہیں عمرہ آتا نوح عمرہ آتا لوت اور یہ کہہ کر اللہ نے بتایا کہ وہ نبی کی بیویاں نبی کے مشن میں معاون نہیں تھی ساتھ دین کی داعی نہیں تھی داعیہ نہیں تھی نبی کی تبلیغ کا حصہ نہیں تھی نبی کے پیغام پھلانے پھیلانے کا پورا ان کے ساتھ چونکہ ہم ذہن نہیں تھی اس لئے اللہ نے عمرہ کا لفظ استعمال کیا ہمارے نبی کی بیویاں نبی کے ساتھ تبلیغ میں شامل نبی کے ساتھ جہاد میں شامل نبی کے ساتھ ہر مشن میں شامل قرآن نے زوج کا لفظ بولا زوج مرد کے لئے بھی بولا جاتا ہے عورت کے لئے بھی بولا جاتا ہے کا مشن نبی کا مشن ان کی فکر نبی کی فکر ان کا درد نبی کا درد جب عورتیں دین والی ہوتی ہیں تو بچے شیخ عبدالقادر جلانی پیدا ہوتے ہیں بچے سلطان بہو جیسے پیدا ہوتے ہیں جب عورتیں دیندار نہیں ہوتی پھر اولاد دیندار نہیں ہوتی اولاد کی پہلی گود جو پہلی درستگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ بچے کی پہلی تربیتگاہ مدرسہ نہیں ہے سکول نہیں ہے کالج نہیں ہے امام ابن قیم نے بڑی بحث کی ہے اس پر آپ نے فرمایا بچے کی پہلی تربیتگاہ ماں کی گود ہے اگر ماں کی گود سے اسے دین نہیں ملا ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی اسے دیندار نہیں بنا سکیں گے بچے کی امام ابن قیم نے لکھا دودھ پیتا بچہ اصل تربیت کا مرکز ہے ہم کہتے ہیں جی دس بارہ سال کا ہوگا تو نماز پڑے دس بارہ سال کے بعد جو ایسے دین سکھائیں پھر پندرہ سال کے بعد سکھائیں جب وہ باغی ہو چکا ہوتا ہے قرآن نے من اشد من نا قوہ یہ جو اشد من نا قوہ ہے اس کی تفسیر میں امام ابن کسیر نے لکھا کہ اشد قوہ جو ہے وہ پندرہ سال کے بعد عمر شروع ہوتی ہے جب بندے کے آزاں مضبوط ہوتے وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا کون ہے طاقتور باپ کوئی بچہ کہتا ہے آپ کو کیا پتا اببا جی کہتے ہیں نہیں کہتے ہر بچہ اپنے باپ کو بے وکوف سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ عمر باپ نے گزاری ہوتی ہے ہے یہ بات یا نہیں ہر بیٹی اپنی ماں کو بے وکوف سمجھ رہی ہوتی ہے پندرہ سولہ سال کے بعد یہ بات میں صحیح کہہ رہو یا نہیں امام ابن کسیر نے فرمایا کہ پندرہ سال کے بعد تم تربیت نہیں کر سکتے تربیت کی عمر دو سال کی ہے تین سال کی ہے چار سال کی ہے جو ماں کر سکتی ہے باپ کر سکتا ہے باپ بھی نہیں کر سکتا زیادہ کون کر سکتا ہے ماں کر سکتی ہے وہ عمر ضائع کر دی سلطان باہر رحمت اللہ علیہ کو بچے تھے چار سال کے مدرسے میں لایا گیا آپ کو کہا کہ جی استاد جی پڑھائیں میرے بچے کو بچے کو بٹھایا استاد نے کاری جمشید صاحب جیسے استاد تھے ماشاء اللہ تو پڑھایا بچے کو آعوذ باللہ بچے نے پڑھی بسم اللہ بچے نے پڑھی انہیں نے کہا سور فاتح کے بعد بچہ چھپ پھر انہوں نے کہا پھر کہا چھپ استاد کو غصہ آ گیا کہا پڑھتا کیوں نہیں کہا یہ تو مجھے آتا ہے سارا آپ مجھے وہاں سے پڑھائیں جہاں سے مجھے یاد نہیں ہے کہا کہاں سے پڑھاؤں کا سبحان اللہ ذی اصرا پندروے پارے سے چودہ پارے کون پڑھے گا سارے مجھے یاد ہیں چار سال کا بچہ ہے چودہ پارے حفظ ہیں اچھا حفظ ہیں سناؤ چودہ پارے استاد کو سنا دیئے استاد نے ماں کو بلایا باپ کو بلایا یہ کیا مہاجرہ ہے تین سال عمر پوری ہوئی ہے چوتھے میں داخل ہے چودہ پارے حفظ ہیں تو ماں نے کہا میں چودہ پاروں کی حفظہ ہوں میں نے جب دودھ پلایا ہے قرآن کی تلاوت کی ہے بچے کے دماغ نے اس کو حفظ کر لیا ہے امام ابن قیم نے اس کو لکھا کہ بچہ خالی کیسے ٹھوتا ہے دودھ پیتا فلمیں دیکھتے ہوئے دودھ پلاوگی بچہ ادھکار بنے گا گانے سنتے ہوئے دودھ پلاوگی گلکار بنے گا قرآن پڑھتے ہوئے اگر دودھ پلاوگی تو شاہ ولی اللہ بنے گا اب آپ پر ہے کہ اس کو کیا بنانا چاہتی ہیں عورتوں پر آئے نا آج مائیں بچے کی تربیت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ماں کی گوت سے ولی بن کر پیدا ہوئے تھے ان کو زمانے نے ولی نہیں بنایا تھا ان کے والد کی ہسٹری آپ پڑھیں ان کی والدہ کی تاریخ پڑھیں یہ جتنے اولیاء گزرے ہیں بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ والدہ سے کہنے لگے امہ جان میں نے قرآن پاک میں تین چیزیں آپس میں لازم ملزوم دیکھی ہیں میں پریشان ہو گیا ہوں آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں ماں نے کہا بیٹا بتا کیا فکر ہے تجھے بچہ چھ سات سال کا ماں کے سامنے کہتا ہے امہ جان میں نے قرآن میں دیکھا عطی اللہ و عطی الرسول اللہ کی عطاعت کرو رسول کی عطاعت کرو اللہ کی عطاعت نہیں کی رسول کی عطاعت کی پھر بھی جنت نہیں رسول کی عطاعت نہیں کی اللہ کی عطاعت کی پھر بھی جنت نہیں اب وہ تو لازم ہے دونوں کی عطاعت کریں نماز پڑھو زکاة دو دونوں میں سے ایک کام نہیں کیا نماز چھوڑ دی پھر بھی جنت نہیں جائے گا زکاة کا انکار کیا پھر بھی اسلام سے نکل جائے گا نماز بھی لازم ہے زکاة بھی نازم ہے کا اور کیا فکر ہے قرآن کہتا ہے میرا شکر اضایہ کرو اللہ کہتا ہے اور اپنے والدین کا اب اممہ یہ بتائیں کہ میں آپ کے شکر گزاری میں خدمت میں لگتا ہوں تو مجھ سے دین نہیں سیکھا جاتا علم نہیں پڑھا جاتا سفر نہیں ہوتے چونکہ مجھے علم سیکھنے کے لیے سفر کرنے پڑیں گے شہروں میں جانا پڑے گا کہتے ہیں تبلیغ والے گھر چھوڑ جاتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہتے ہیں نا تبلیغ والوں پر اطراز کرتے ہیں تو یہ آپ با یزید بستامیر احمد اللہ علیہ سے پوچھیں اب ماں ایسی ہوں گی باپ ایسے ہوں گے اس دور والے تو واقعی جائز نہیں ہے تبلیغ میں نکلنا چونکہ ماں باپ ہی نہیں چاہتے نا بچہ دین کی طرف جائے لیکن با یزید بستامیر احمد اللہ علیہ سلطان الولیاء ماں نے فوراں کہا بیٹا جا میں تجھے اللہ کیلئے وقف کرتی ہوں اپنا حق معاف کرتی ہوں جا تو اللہ کا شکر ادا کر دین سیکھ تو میری شفاعت کرے گا قیامت کے دن اٹھ کے چلے گئے کہاں کہاں پھرے دس سال کے بعد آپ تو بچیاں چار سال تین سال پڑھتی ہیں گھروں سے آ کر اور محول انہیں گھر کا ملتا ہے بچے پڑھتے ہیں یہاں پر مدرسوں میں مولان شفیق صاحب کے پاس بھی لیکن وہ سلطان الولیاء ایسے نہیں بنے دس سال پڑھنے کے بعد ایک ایک شہر کی خاک چھاننے کے بعد جب دروازے پہ آتے ہیں بڑی والدہ اندر بیٹھی ہیں دستک دیتے ہیں ماں پوچھتی ہے کون تو جواب باہر سے ملتا ہے با یزید تو ماں کہتی ہے میں نے تجھے اللہ کو دے دیا ہے اب قیامت کے دن ملاقات کروں گی جا اور دین سیکھ ایسی ماں کہاں ہیں ایسے باپ کہاں ہیں آج تو بچوں سے اس لیے خدمت کی جاتی ہے کہ یہ بچہ مجھے بڑا ہو کے پالے گا مجھے پیسے دلوائے گا میری خدمت کرے گا آج اپنے بچوں کو دینداری کی طرف نہیں لائے جاتے دینداری کی طرف جب آپ بچوں کو لائیں گے تو یہ بچے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے اللہ کے ولیوں کی تاریخ پڑھیں کتب دن بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ تو جانتے ہیں نا انڈیا نپال والے نہیں جانتے ہیں تو دیلی میں ہم تو وہاں پاکستان میں ان کا ذکر کرتے ہیں آپ کے تو علاقے کے اللہ کے ایسے ولی تھے ایسے ولی تھے کہ ماں باپ ان کی پیدائش کے فوری بات بیٹھ گئے ماں نے اپنے شوہر سے کہا ان کے والد سے کہ اب ہمارا بیٹا پیدا ہوا ہے کیسے یہ دین والا بن جائے آج کوئی بیٹھتا ہے آپ کبھی میاں بیوی نے آپس میں سوچا کہ ہمارا بچہ کیسے دین والا ہو جائے آج وہ ماں اگر آج یہ مشورے پہ آ جائیں باپ بھی آپ کے گھر بھی کتب دن بختیار کاکی پیدا ہو جائیں گے تو ماں باپ نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں بچے کو دین اور اسلام کی پبندی مل جائے جھوٹ نہ بولے دھوکہ نہ کرے اور یہ خیانت نہ کرے تو ماں نے کہا کہ میں ایک طریقہ کرتی ہوں کہ جب یہ مدرسے جایا کرے گا تو واپس آیا کرے گا تو میں پہلے سے کھانا بنا کے ایک جگہ چھپا دیا کروں گی اور اسے کہا کروں گی کہ بیٹا تیرا باپ بھی اللہ سے مانگتا ہے مومن کس سے مانگتا ہے مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے اللہ رب العزت سے ہر سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے پاکستان میں بڑی مشہور شخصیت گزرے ہیں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ شاید آپ میں سے کسی نے نام سنا ہو توحید کا اللہ نے ان کو باکمال خطیب بنایا تھا اور ان کی وجہ سے لاکھوں لوگ توحید پر آئے ہیں اور وہ رات دن توحید بیان کرتے تھے رات دن توحید میرے استاد کے استاد تھے ہماری بھی نسبت ہے ان سے تو تبلیغی جماعت میں وہ سروزے کے لیے چلے گئے انہیں نے ساری زندگی توحید بیان کی انہیں نے کہا یہ قبر والے کچھ نہیں کر سکتے کوئی مردہ کچھ نہیں کر سکتا یہ ساری توحید بیان کرتے تھے قرآن سے کرتے تھے جب سروزہ لگا کر واپس آئے تو واکنڈ کی مسجد میں جمعہ کا بیان کیا انہوں نے لیکن میں نے پہلی مرتبہ سروزہ تبلیغ میں لگایا ملکہ ویسے دین کا کام اللہ کرتے لیکن تبلیغ والوں کے نظام میں پہلی مرتبہ گئے کہیں لگے میں نے عجیب کمال دیکھا تبلیغ والوں میں کہ وہ تو ہم سے بھی زیادہ بڑی توحید بیان کرتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی کہا مردہ کچھ نہیں کر سکتے قبر والے کچھ نہیں کر سکتے تبلیغ والے کہتے ہیں زندہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تبلیغ والے کیا کہتے ہیں کہ زندہ بھی تو بڑے معاہد کون ہوئے اصل یہ بات ہے اب وہ ماں نے کہا یہ بچہ میرا توحید والا بن جائے تو ماں نے بچہ سکول سے آتا تھکا ہوا جیسے آپ کے بچے آتے ہیں سکول سے مدرسے سے تو گھر آکے فوراں پانی پیتے ہیں تو کھانا تلاش کرتے ہیں اب یہ تربیت ماں کر سکتی ہے آج کی وہ کھانا چھپا دیتی کہتی بیٹا میں بھی اللہ سے مانگتی ہوں دو نفل پڑھ کے تو بھی اللہ سے مانگ پھر اللہ کہیں نہ کہیں اتار دے گا اللہ دے دے گا ہمیں بھوکا نہیں رکھے گا اب ماں نے دو نفل پڑھے بیٹے نے پہلے نقل کی دیکھا اس کے بعد اس نے نفل پڑھے ماں نے دیکھا بیٹا صحیح پڑھ رہا ہے آپ تو دیکھیں نا بوڑا ہو جاتا ہے مارا مسلمان اسے نماز پڑھنی نہیں آتی کیونکہ سکھی نہیں ہے نا سور فاتح غلط سور اخلاص غلط التحیات غلط اور دروش شرف سارا ہی غلط اللہم صلی علی محمد ولا آل محمد یہ پڑھتے ہیں لوگ کیوں حضرت یہی پڑھتے ہیں نا کہ نہ بھیجنا دروض حضور پر ولا آل محمد اور آل محمد پر نہ بھیجنا جو بندہ یہ کہہ رہا ہے ولا آل محمد یہی پڑھتے ہیں ہی نہیں پڑھتے ہیں ہمارے دیاتوں میں وعلا حضرت سے سیکھیں آپ مولا شاہ عبد الدین صاحب کتنی بڑی شخصیت ہے آپ کے باتے تو ایسی نماز تو موہ پہ ہی ماری جائے گی نا آپ عورتوں کو جا کے پوچھیں غسل کے فرائض نہیں پتا مردوں کو نہیں پتا میرے ساتھ اسلامباد کا بہت بڑا بزنس مین بہت بڑا بزنس مین میں نام نہیں لیتا ساری زندگی امریکہ میں گزاری اسلامباد میں بڑا بزنس کھرپتی آدمی اٹھالیس سال کے عمر میں سروزے پہ تبلیغ میں چلا گیا مجھے آ کر کہنے لگا مجھے ہی قبول کیا میں نے ہی اس کو نکالا تو میرے ساتھ ہی گیا مجھے کہنے لگا واپس آ کے حضرت ایک بات بتاؤں میں نے کہا کیا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے تین حج کیے بغیر غسل کے کی مجھے آج پہلی بار غسل کا طریقہ آپ سکھایا ہے جماعت والوں نے یہاں پتہ ہی نہیں ہے قرآن پڑھ رہے ہیں رمضان آ رہا ہے ابھی سر پہ رمضان میں بھی ایسی کہا دیکھ کیا ہے تولیہ سابن شمپو یہ غسل کے فرائز ہیں آج کے یہی فرائز ہے نا کہتا ہے غسل خانے میں تین چیزیں ہونی چاہیئے فرض ادا نہیں ہوگا تو آپ غسل کے فرائز نہیں پتا نماز کا طریقہ نہیں پتا یہ چیزیں نہیں پتا سیکھیں گے تو آئیں گی نا سیکھیں گے نا انشاءاللہ اچھا کہتے ہیں جی بابا جی ہمارے جو بڑے عمر کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم کیسے سیکھیں شرم آتی ہے تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا شرم آتی ہے تو آپ ابو بکر صدیق سے پوچھیں کہ انہوں نے دین کب سیکھا اٹیس سال کی عمر میں آپ ان کے والد ابو کوحافہ سے پوچھیں انہوں نے دین سیکھا ستر سال کی عمر میں آپ نبینا صحابی عبداللہ ابنہ مکتوم سے پوچھیں انہوں نے دین سیکھا ستر سال کی عمر میں یہ وہ ہیں جنہوں نے ستر ستر سال کی عمر میں دین سکھا لیکن جب ان کے گھروں میں تربیت ہو گئی ہم تک دین ان کے بچوں نے پہنچایا سولہ سولہ سترہ سترہ سال کی عمر میں آج پاکستان انڈیا نیپال برما سائی لنکا مالدیب افغانستان اس پوری پٹی کو اسلام میں لانے والا محمد بن قاسم سترہ سال کا نوجوان تھا آج افریقہ کے جنگلوں میں دین اسلام کو لے کر جانے والا جو ہے وہاں پر موسیٰ بن نزیر وہ سترہ سال کا نوجوان تھا چائنہ کے اندر اور تمام ریاستوں میں دین اسلام لے کر جانے والا قطعبہ بن مسلم الباحلی سترہ سال کا نوجوان تھا حضور نبی کریم علیہ السلام مکہ میں داخل ہوتے ہیں مکہ کو فتح کرتے ہیں سترہ سال کے نوجوان عطاب بن عسید کو مکہ کا گورنر بناتے ہیں حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ یمن کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں حضور علیہ السلام یمن میں سترہ سال کے معاذب نے جبل کو مفتی بنا کر بھیجتے ہیں حضور علیہ السلام کے بعد عضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں عمر بن خطاب کے زمانے میں سیدنا عثمان کے زمانے میں یہاں تک کے شیر خدا کے زمانے میں سترہ سال کے نوجوان کو چیف جسٹس بنایا جاتا ہے جسے قاضی شریک کہا جاتا ہے سترہ سال کے نوجوان ملک فتح کر لیتے تھے اور ہمارے سترہ سال کے تو بچارے گلی ڈنڈا کھیر رہے ہوتے ہیں کرکٹ میں پڑے ہوتے ہیں عدکاروں کی بیسیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو فلان عدکار کی طرح بننا ہے فلان کی طرح بننا ہے آپ عورتوں کا گھر میں محول ہونا چاہیے عورت ہوگی اب ماں کی تربیت دیکھیں کہ ماں نے کہا بیٹا کھانا چھپا دیا کہا بیٹا کھانا تو بھی اللہ سے مانگ میں بھی مانگتی ہوں اللہ اکبر بیٹے کی نماز دیکھی عزت عمر فرماتے ہیں جب کسی کو کسی جگہ کا گورنر بناتے تو چھپ کے اس کی نماز دیکھتے تھے نماز بالکل ٹھیک ہوتی تو کہتے یہ امانتدار آدمی ہے جو نماز میں ڈنڈی مارتا ہے وہ زندگی پوری میں ڈنڈی مارے گا شیخ عمر سرندی رحمت اللہ علیہ کا مفتی صاحب نے واقعہ سنایا شیخ عمر سرندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایسی نماز مو پر مار دی جاتی ہے اب بچے نے جب نماز بلکل ٹھیک کر لی نا اچھا بچہ نماز پڑھ کے ڈھونڈنے لگا ماں بھی ڈھونڈنے لگی تو ایک جگہ سے کھانا مل گیا بچہ خوش امہ جی اللہ نے بھیج دیا کھانا ماں نے بیٹھ کے کھایا بیٹے کے ساتھ دو تین چار دن ہفتہ گزر گیا ایک دن کیا ہوا کہ ماں کو کسی فنکشن میں جانا تھا کوئی شادی تھی کہیں وہ غلطی سے بھول گئی کھانا رکھنا وہاں سے دوڑی کہ آج بچہ مدرسے سے آئے گا اور وہ آگے کھانا نہیں پائے گا راز فاش ہو جائے گا ماں دوڑتی دوڑتی آتی ہے تو بچہ گلی میں کھیل رہا تھا امہ نے کہا بیٹا آج اندر جا کے کھانا کھائیں بیٹے نے کہا امہ جی میں نے نفل پڑھ کے اللہ سے مانگا تھا اللہ نے سب سے بہترین سب سے لذیذ کھانا آج کھلایا ہے ماں اسی وقت جا کے سجدہ میں رو پڑی کہ اے اللہ تُو نے میری محنت ضائع نہیں کی اور یہ بچہ پھر وقت کا ولی کتب الدین بختیار کاکی بنا جب انتقال ہونے لگا اعلان کیا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی تحجد کزا نہ کی ہو جو صاحبِ ترتیب ہو جس کی اثر کی سنتیں کبھی کبھی بھی کزا نہ ہوئی ہو جس نے کبھی نامحرم پہ نظر نہ ڈالی ہو چار شرطیں لگا دی ستر ہزار علماء سوہ لاکھ حفاظ اور متقی پرہزگار ہزاروں لوکوں کا مجمع تھا صبحوں سے اثر ہو گئی کوئی مسلے پہ نہیں آ پایا کون ان چار شرائط کا حامل ہوگا تو گڑ سوار آخر میں ایک دوڑتا ہوا آیا اور ٹائم نکل رہا تھا غروب کا ہو رہا تھا وہ قریب آیا اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی آگے امامت والے مسلے پہ آ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اپنے پگڑی سے شملے سے اپنا چہرہ واضح کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ اگر آج تیرے اس ولی کا جنازہ نہ ہوتا تو تیرہ میرا راز فاش نہ ہوتا لوگوں نے جب اس کا چہرہ دیکھا وہ وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش تھا اس کی بھی ماں نے تربیت کی تھی تو اب یہ محول آپ نے بنانا ہے آپ کے سامنے چند چیزوں کی گزارشات پیش کرنے کا مقصود یہ ہے کہ عورتوں کا دین پہ آنا مردوں سے زیادہ ضروری ہے اور جب تک آپ کی عورتیں دین والی نہیں ہوں گی آپ کا گھر دین والا نہیں ہوگا عدد مولانا شہاب شہاب الدین فاروقی صاحب ماشاءاللہ بہت خدمات سر انجام دے رہے ہیں یہاں اور بھی مدرسے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو اس مدرسے کو مزید ترقی عطا فرمائے آپ ان کا بازو بنیں معاونت کریں ان کا ساتھ دیں اور ان کو مزید ترقی دلوائیں تاکہ یہ جتنے عباد ہوں گے مدرسے آپ کا بھی صدقہ جاریہ بنے گا آپ کی نسل بھی محفوظ ہو جائے